اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر امن پسند بلغام شہر میں کنڑ ماراتی تنازی کی چنگاری سلکتی دیکھی جاری ہے حاصل اطلاع کے مطابق کچھ کنڑ تنظیم کے افرادوں نے بینگلور میں شواج مہاراج کی مرتی پر کالا رنگ انڈیل دیا ہے اور اس سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو وائرل بھی کیا ہے جسے لے کر ناصر بلغام کے بلکہ تمام ماراتی لوگوں کے جذبات کو مجروع کیا گیا لہٰذا اس کی پرزور مذہبت کرنے کے لیے بغارویس کے سنباجی چوک میں ہزاروں کی تائدات میں ماراتی عوام اکھٹا ہوئی ابھی رات میں یہ سب ہی جمع ہوئے اور انہوں نے سخت الفاظ میں مذہبت کی اور اعتجاج بھی درج کیا جنہوں نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے فوری طور پر گرفتار کرنے کی بھی مانگ کی واضح رہے جب سے یمی ایس کے قائد دپک دلوی پر کچھ لوگوں نے کالیک پہنٹی تو اس وقت بھی تنازہ رہا لہٰذا روزانہ تنازے میں اضافہ ہوتے دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے دپک دلوی کی کالیک پہنٹے پر مہاراشتر میں کنڑ پرچم جلایا گیا تو اس کے رد عمل میں چتر درگ میں شیوسینا کا بھگوہ پرچم بھی جلایا گیا کل میں لاکر کہیں تو سلکتی چنگاریوں کو کل کے شواجی کی پتلے پر کالا رنگ ڈالنے سے تنازے میں اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے واضح رہے شواجی مہاراش کا مرتبہ خاص کر مراتی لوگوں میں بہت آلہ اور برتر ہے اور اس توہین کو ہر حال میں برداشت نہیں کریں گے ایسا بوگار ویس میں جمع لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے یہاں تک اطلاع حاصل ہوئی ہے کہ پولیس بندبست کافی ہے اور دیر رات تک سینکڑوں لوگ جمع ہوئے ہیں پولیس پر ویسے بھی ادیویشن کا بوجھ ہے اور پولیس انتظامیاں چوبیسو گھنٹے خدمات انجام دے رہی ہے اب اس معاملے کے بعد انتظامیاں پر دوہرہ بوجھ نظر آ رہا ہے بیلغام شہر میں مراتی کرنر تنازہ کافی پرانا ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس میں اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے پرچم جلانا راشپورشوں کی مرتیوں کی توہین اس طرح کے معاملے نہیں ہونے چاہیے جس سے شہر کا ماحول بھی بارہا تشدد میں تبدیل ہوتا ہے اب ایک بار پھر مراتھی لوگوں کی جانب سے شواجی معارض کی مرتی کی توہین کو لے کر عوام گصے میں ہے اب اسے انتظامیاں کس طرح قابو میں لاتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا جو بھی وہ اس طرح کی وارداتیں نہیں ہونی چاہیے ہر دھرم باشا تیزیب کا سبی کو فقر ہوتا ہے اور جب ایسی وارداتیں پیش آتی ہیں تو شہر میں امن کو نقصان پہنچتا ہے جو بھی شخص ایسے حرکتوں میں ملوث ہے انہیں فوری طور پر گرفتار کر سکت سزا دے تاکہ پھر کوئی اس طرح کی حرکتوں کو انجام دینے کی جرت نہ کرے پولیس اور عوام کی جانب سے امن کی گزارش کی جاریے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ موسیقی